بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بچپن کی حیرت انگیز حقایات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی بدھ کو سجدہ نہ کیا چند برس کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ کے والد بدھ خانے میں لے گئے اور کہا یہ ہیں تمہارے بلند و بالا خدا انہیں سجدہ کرو پھر انہیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے جب آپ رضی اللہ عنہ بدھ کے سامنے تشریف لے گئے تو فرمایا میں بکا ہوں مجھے کھانا دے میں ننگا ہوں مجھے کپڑا دے میں پتھر مارتا ہوں اگر تُو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا وہ بدھ بلا کیا جواب دیتا آپ رضی اللہ عنہ نے ایک پتھر اس کے مارا اور قوت خدادات کی تاب نہ لاتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا باپ نے یہ حالت دیکھی انہیں غصہ آیا اور وہاں سے آپ رضی اللہ عنہ کی ماں کے پاس لائے سارا واقعہ بیان کیا ماں نے کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو جب یہ پیدا ہوا تھا تو غیب سے آواز آئی تھی کہ اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو یہ بچہ عطیق ہے آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے یہ روایات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود مجلس اقدس میں بیان کی جب یہ بیان کر چکے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کی ابو بکر نے سچ کہا اور وہ صدیق ہیں اور تین بار یہی الفاظ دورائے ارشاد الساری کتاب مناقب الانسار باب الاسلام ابی بکر جلد آٹھ صفحہ تنسو کتر مناقب الانسار بارگاہ ہوئے